نماز کا پڑھنے کا میار جو ہے وہ کیا ہے علامہ ابن قیم رحمت اللہ علیہ کی قبارت ہے علماء حضرات خاص طور سے اس پر توجہ فرمائیں فرماتے ہیں وَنَّاسُ فِي الصَّلَاةِ عَلَى مَرَاتِ بَخَمْسٍ نماز کے سلسلے میں لوگوں کے پانچ درجے ہیں پانچ قسم کے نمازی ہیں یعنی یہ بات بے نمازیوں کی نہیں ہو رہی بے نمازی تو گویا بہت خطرے میں ہیں لیکن جو نماز پڑھنے والے ہیں ہم جیسے ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم کس طرح کی نماز پڑھ رہے ہیں اور کس درجے میں آتے ہیں علامہ ابن قیم رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ نمازی لوگ نماز کے سلسلے میں پانچ درجے پڑھیں پہلا درجہ مرتبت الظالم لنفسی المفرط پہلا درجہ وہ ہے جو سب سے ادنا ہے سب سے نیچے ہے ان لوگوں کا درجہ ہے کہ جو اپنے اوپر ظلم کرنے والے ہیں اور کوتاہی کرنے والے ہیں وہ کون ہیں وہواللذی انتقس من وضوئہا ومواقیتیہا وحدودیہا وارکانیہا یہ وہ لوگ ہیں جو وضو بھی پورا ڈھنگ سے نہیں کرتے ناقص کرتے ہیں دورہ کرتے ہیں اور نماز کے اوقات کا پورا خیال نہیں رکھتے اور نماز کے حدود کا اور نماز کے ارکان کا مکمل خیال نہیں رکھتے یہ وہ لوگ ہیں یہ پہلا درجہ ہے نیچے کا اس سے اوپر کا درجہ مَنْ يُحَافِظُ عَلَى مَوَاقِيتِهَا وَحُدُودِهَا وَارْكَانِهَا ظاہرہ نمبر دو پر وہ لوگ ہیں جو نماز کے اوقات کا لحاظ رکھتے ہیں اب ذرا غور کر لیں یہی غور کر لیں ہم لوگ کہاں ہیں ہم شاید نمبر دو پہ بھی ڈھنگ سے نہیں آتے اوقات کا لحاظ کرنے والے کتنے ہیں ہم میں ہر نماز صحیح ہر نماز کی بات ہے یہ نہیں ہے کہ کوئی نماز پڑھ لیو کوئی نہیں ہر نماز صحیح وقت پر پڑھنا اور ہر نماز کا وضو صحیح طور پر کرنا اور ہر نماز کے ارکان و حدود کو صحیح طور پر ادا کرنا پہلی درجے میں ہیں بہت سارے ہم جیسے لوگ زیادہ تر وہی ہیں جو نیچے کے درجے میں ہیں دوسرا درجہ ہے کہ وعقات اور حدود اور نماز کے ظاہری ارکان کی حفاظت کریں لیکن دل کے وسوسوں میں مقتلا رہے لیکن نماز پڑھ رہا ہے اور ساری دنیا میں گھوم رہا ہے اچھا نماز پڑھتے ہوئے یوں ہی کوئی خیال آ جائے تو الگ بات ہے مگر ہم میں سے اکثر لوگوں کا حال یہ ہے کہ ہم باقاعدہ سوچتے ہیں باتوں کو نمازوں میں اور ہم میں بہت سارے گناہگار ہمارے جیسے ایسے ہیں کہ جن کے ذہنوں میں نمازوں کے دوران گناہوں کے خیالات آ جاتے ہیں اور نماز میں گناہ کے خیالات سوچتے رہتے ہیں تو سوچیں کہ نماز کیسی ہوتی ہے ہماری تیسرا درجہ جو اس سے کچھ بہتر ہے وہ لوگ ہیں جو حدود اور ارکان کی بھی حفاظت کرتے ہیں اور محنت کر کے خیالات کو ہٹاتے ہیں محنت کرنے کا مطلب ہے کہ حتی الانکان نماز کی طرف متوجہ رہتے ہیں فَهُوَ مَشْغُولٌ بِمُجَاہَدَتِ نَفْسِهِ فَبِمُجَاہَدَتِ عَدُوِّهِ لِأَلَّا يَسْرِقَ ابھی کوئی وضو کا سلسلہ نہ شروع کریں یہاں بیان کے بعد ازان ہوگی اور وضو کا وقت ملے گا جن کو ضرورت ہوگی اس کے بعد نماز ہوگی بلکل اتمنان سے بیٹھے نہیں فَهُوَ مَشْغُولٌ بِمُجَاہَدَتِ عَدُوِّهِ لِأَلَّا يَسْرِقَ سَلَا تَهُ یہ آدمی جو اپنے آپ کو خیالات سے بچانے کی کوشش کر رہا ہے یہ گویا دشمن سے لڑ بھی رہا ہے دشمن کون ہے شیطان یہ نفس نہیں ہے یہاں شیطان ہے نماز میں وسوسے ڈالنے والا شیطان ہوتا ہے باقاعدہ اس کی برادری کا ایک گروپ مقرر ہے اس کام کے لیے کہ نمازوں میں وسوسے ڈالنے ہیں تو دشمن ہے وہاں ساتھ میں لگا ہوا اس دشمن سے مقابلہ بھی چل رہا ہے فَهُوَ فِي صَلَاتِمْ وَجِحَادِ تو ایسا آدمی نماز بھی پڑھ رہا ہے اور دشمن سے جہاد بھی کر رہا ہے یعنی شیطان سے مقابلہ بھی کر رہا ہے سوچیں ہم میں کتنے لوگ ہیں ایسے جو اس میں کامیاب ہیں نمبر چار فرمایا نمبر چار پر وہ آدمی ہے کہ جب وہ نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو نماز کے تمام حقوق ارکان اور حدود کا لحاظ رکھتا ہے اور دل کے اندر پوری طرح سے نماز کے حدود و حقوق کی رعایت رہتی ہے تاکہ کوئی چیز خراب نہ ہو جائے زائے نہ ہو جائے بَلْحَمُّهُ كُلْهُ مَصْرُوفٌ اِلَا اِقَامَتِهَا كَمَا يَمْبَغِيُمْ پورا ہی اس کو فکر رہتی ہے نماز صحیح طریقے پر پڑھنے کی وَإِقْمَالِهَا وَإِطْمَامِهَا اور نماز کو کامل و مکمل کرنے کی قَدْ استَغْرَقَ قَلْبَهُ شَانُ الصَّلَاةِ وَعُبُودِيَّتُ رَبِّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَىٰ الْخَامِسُ پانچوں درجہ جو سب سے عالی ہے وہ ہے کہ اِذَا قَامَ إِلَى الصَّلَاةِ قَامَ إِلَيْهَا كَذَالِكَ نماز کا احتمام تو وہ اسی طرح کرتا ہے جیسے چوتھے نمبر کا آدمی کر رہا ہے وَلَاكِنْ مَا حَاذَا قَدْ أَخَذَ قَلْبَهُ وَوَضَعُ بَيْنَ اَدَيْ رَبِّهِ عَزَّ وَجَلْ ناظِرًا بِقَلْبِهِ إِلَيْهِ دل کو اللہ کے سامنے رکھ دیا اور وہ یہ سمجھ رہا ہے اپنے دل سے جیسے اللہ کو دیکھ رہا ہے مُرَاقِبًا لَهُ اللہ تعالیٰ کا دھیان رکھے ہوئے مُمْتَلِئًا مِمْ مَحَبَّتِهِ وَعَذَمَتِهِ اللہ تعالیٰ کی محبت اور عظمت سے اس کا دل بھرا ہوا ہے قَانَّهُ يَرَاهُ وَيُشَاهِدُهُ گویا کہ وہ اللہ کو دیکھ رہا ہے اللہ کا مشاہدہ کر رہا ہے اس طرح سے وہ نماز میں سوچ رہا ہے وَقَدِذْ مَحَلَّتْ تِلْكَ الْوَسَاوِسُ وَالْخَطَرَاتْ اور وہ وسوسے اور خیالات سب مزمہل ہو گئے ہیں وَارْتَفَعَتْ حُجُوبُهَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ رَبِّهِ اور اللہ کے اور بندے کے درمیان جو خیالات اور وساویس کے پردے تھے وہ ختم ہو گئے فَحَاذَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ غَيْرِهِ فِي الصَّلَاتِ اَفْضَلُ وَأَعْضَمُ مِمَّا بَيْنَ السَّمَائِ وَالْأَرْضُ اس کا اس کی جو نماز ہے دوسروں کے مقابلے میں اتنی زیادہ افضل ہے جیسے زمین و آسمان کا فاصلہ یہ پانچ درجے ہوئے اللہمہ ابن قیم فرماتے ہیں فَالْقِسْمُ الْأَوَّلُ مُعَاقَبُنُ وہ جو سب سے پہلے بتایا تھا نا جو اوقات و حدود کی بھی رعایت نہیں رکھتا وہ سزا پائے گا سمجھ رہا ہے کہ میں نماز ہی ہوں مگر وہ سزا پائے گا نماز کو زائے کرنا اس میں آ رہا ہے دوسرے نمبر کا جو ہے جو وسوسوں کے ساتھ پڑھ رہا ہے وہ مُحَاسَبُن اس سے حساب لیا جائے گا حساب دینا کس کے بس کی بات ہے تیسرا جو ہے جس نے وسوسوں کو دور کرنے کیلئے محنت کر لی مُقَفَرُنْ عَنْهُ ماف کر دیا جائے گا کام چل جائے گا اور چوتھا وہ ہے جو سواب پائے گا اور پانچوا وہ ہے جو اپنے رب کا مُقرب بن جائے گا اب آپ سوچیں کہ ہماری نماز کہاں پہنچی ہوئی ہے اللہ اکبر کبیرہ نماز کے سلسلے میں جب غور کرتے ہیں تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ہم لوگوں کی نماز تو ایک طرح سے نماز ہی نہیں ہے تم سوچیں کہ ہم لوگوں کی نماز نے دیگری ہاتı کہ ہم لوگوں کی نماز شواب پہنچی ہوگی ہے ہم لوگوں کی نماز نے سوچیں گے ہے جو ساید Module